بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار بہترین چیزیں افضل ترین انبیاء علیہ السلام چار ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین فرشتے چار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بہترین کتابیں چار ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم اللہ تعالی نے نہروں میں سے چار کو پسند کروایا ہے سیحان، جیحان، فرات، نیل بہت کے باغ چار ہیں جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت العدن اور جنت الماوہ جنت کی نہریں چار ہیں زنجیل، سل سبیل، رحیق اور تسنیم سدرت المنتحا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں چار ہیں نیل، فرات، سیحون اور جیحون جنت کے منازل چار ہیں دار الحیوان، دار الخلد، دار السلام اور دار المقام چار چیزوں سے بنائی میں اضافہ ہوتا ہے سبز رنگ دیکھنے سے، والدین کو دیکھنے سے، دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اور بیت اللہ کو دیکھنے سے چار چیزوں سے بنائی کمزور ہوتی ہے سر پر گرم پانی ڈالنے سے، آفتاب کو دیکھنے سے، دشمن کے موں کو دیکھنے سے اور نمکین چیز کھانے سے چار چیزوں سے بدن موٹا ہوتا ہے رشمی کپڑے پہننے سے، ہوا پیدا کرنے والے کھانے کھانے سے، ہمیشہ خوش رہنے سے اور تھکاوٹ کا احساس نہ کرنے سے بھی چار چیزوں سے بدن میں تبدیل ہی آتی ہے کم کھانے سے، زیادہ جمع یعنی ہم بستری کرنے سے، ہمام یعنی غسل میں زیادہ بیٹھنے سے، غسل خانہ میں زیادہ بیٹھنے سے اور غروب آفتاب کے بعد سونے سے چار چیزوں سے قلب مردہ ہو جاتا ہے زیادہ بولنے سے، زیادہ ہنسنے سے، زیادہ کھانے سے اور حرام کھانے سے جنازے اٹھانے والے فرشتے چار ہیں ایک فرشتہ یوں آواز لگاتا ہے عمر ختم ہو گئی اور آمال منقطع ہو گئے دوسرا یوں آواز لگاتا ہے اموال دنیا میں رہ گئے اور کیے ہوئے آمال باقی رہ گئے تیسرا یوں آواز لگاتا ہے مشغولیت ختم ہو گئی اور وابال رہ گیا اور چوتھا یوں آواز لگاتا ہے اس کو خوشخبری ہو جس نے حلال کی کھایا اور رب زل جلال کی اطاعت و عبادت کی ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چار کبیرہ گناہوں کا تعلق قلب سے ہے شرک معاصیت پر اسرار کرنا اللہ کی رحمت سے نا امیدی نا پسندیدہ چیز کو دیکھ کر بھی اس کے خلاف کچھ نہ کرنا شرمگاہ اور ہاتھ کے گناہ کبیرہ چار ہیں زنا لواتت چوری قتل نہ حق زبان سے متعلق گناہ کبیرہ چار ہیں جھوٹی گواہی دینا پاک دامن خاتون پر تحمت لگانا جادو کا عمل کرنا بطن اور بدن سے متعلق گناہ کبیرہ چار ہیں شراب پینا جتیم کا مال کھانا سود کھانا والدین کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے چار شہروں کو پسند کیا مکت المکرمہ جس کو قرآن نے بلد امین کہا مدینہ منورہ جس کو نخلہ کہا گیا ان دونوں شہروں میں سے مکت المکرمہ رسول خدا کا محبوب علاقہ ہے اور مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ علاقہ ہے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی اے اللہ ان ظالموں نے مجھے اپنا محبوب علاقے سے نکال باہر کیا اور آپ مجھے اس علاقے میں سکونت عطا فرما جو علاقہ آپ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں سکونت دی پتا چلا کہ مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مدینہ اللہ تعالیٰ کا محبوب علاقہ ہے بیت المقدس جس کو زیتونہ کہا گیا ہے دمشق جس کو تینہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جملہ سرحدوں میں سے چار سرحدوں کو پسند فرمایا ہے اسکندریہ، مصر، قزوین، خراسان، عبادان عراق میں ہے اور عشقلان شام میں ہے اشہر حرم چار ہیں محرم الحرام، رجب المرجب، ذلقادہ اور ذلحجہ ایام جہلیت میں بھی ان مہینوں میں قتل و قتال حرام تھا وضوح کے فرائض چار ہیں مو دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں دھونا تسبیح کے الفاظ بھی چار ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اصول عدد چار ہیں آحاد، عشرات، معاد اور علوف اوقات چار ہیں فصول چار ہیں ربی، خریف، سیف، شتا یعنی بہار، خیزان، گرمی اور سردی اخلاعات چار ہیں سفرا، سودا، بلغم اور دم اناثر چار ہیں ہوا، آگ، پانی اور مٹی خلفاء راشدین چار ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بابرکت پہاڑ چار ہیں تور سینہ، لبنان، آحد، جودی آسمان کی زینت چار چیزوں سے ہے عرش الہی، کرسی، جنت اور ملائکہ زمین کی زینت چار چیزوں سے ہے علامہ، شہدہ، اولیاء اور التقیہ نفوس کی زینت چار چیزوں سے ہے وضو، نماز، روزہ اور حج مبارک قلوب کی زینت چار چیزوں سے ہے معرفت، علم، عقل اور توحید آزا جوارح کی زینت چار چیزوں سے ہے آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب تک چار چیزوں سے فراغت حاصل نہ کر لو تب تک دنیا کی طرف توجہ نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانی روحوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ روحیں جنت کے لیے ہیں یہ جہنم کے لیے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کس فریق میں ہوں اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی تخلیق کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں روح عطا کرتے وقت یہ بھی بطن میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بد وقت ہے یا نیک وقت پتہ نہیں میرے بارے میں کیا لکھا گیا ہے میرا انتقال ایمان کی حالت میں ہوگا یا کفر کی حالت میں پتہ نہیں میں کس فریق میں ہوں گا اللہ تعالیٰ نے چشموں میں سے چار کو بسند فرمایا نیسان قدس میں ہے سلوان یہ دونوں چشمیں آیت عینان تجریان دونوں چشمیں بہتے ہیں کسی وقت تھمتے نہیں اور نہ ہی خوشک ہوتے ہیں زمزم آقا یہ دونوں چشمیں آیت عینان نزا خطان ابلتے ہوا چشمیں کے مصداق ہیں